السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو Good morning everyone Welcome back to Saroj Digital Learning Saroj Digital Learning میں آپ سب کا خیر مختب ہے Dear students, today we will be learning or reciting a poem from class 7th آج کی نظم جس کا عنوان ہے ایک بچہ تو بچوں ہم اس نظم کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک بچہ نظم کا عنوان نظم کا نام poem کا نیم ہے ایک بچہ بچوں ہم لوگ پہلے اس نظم کے اس poem کے poet شاعر جو ہیں جنہوں نے اس نظم کو لکھا ہے ان کے بارے میں جانیں گے ان کا introduction دیکھیں گے تو شاعر کا نام کیا ہے یہ poet کا نام محمد الوی جان پہچان means introduction محمد الوی 1927 میں احمد آباد میں پیدا ہوئے محمد الوی یہ 1927 میں احمد آباد میں پیدا ہوئے اردو کی جدید شاعری میں ان کا اہم نام ہے اردو کی جدید شاعری modern اردو پویٹری میں ان کا اہم نام ہے چوتھا آسمان خالی مکان اور آخری دن کی تلاش ان کے شعری مجموعے ہیں یہ ان کے collection of poems یہ poems کے collection سے انہوں نے اتنے poems لکھے ہیں ان کے انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں یہ شاعر نے چلڑن کے لیے بھی poems لکھی ہیں ایک بچہ انہی کی نظم ہے ایک بچہ یہ محمد الوی کی نظم یہ بچوں کے اوپر ہی ہے تو بچوں اب ہم دیکھیں گے پہلی بات پہلی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے سٹوڈنٹس آر بی لاؤوڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوزٹ ٹو لاؤوڈ چیلڑن الوٹ ننے بچے آپ کے پاس لائے جاتے تو ان کو گود میں لیتے ان کے سر پر ہاتھ پھرتے اور دعا فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے تو خدا کے باغ کے پھول ہیں اور بی لاؤوڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ چیلڑنس آر دہ فلارس آف دہ گارڈن آف اللہ سبانہو تالہ بازار ہوں یا میلے تہوار ہوں یا عید برار بچوں کے بغیر یہ بے رونکھ ہوتے ہیں زیل کی نظم میں بچے کی آمد سے گھر میں کیسی رونکھ آ جاتی ہے اور گھر کا سونہ پن کیسے دور ہوتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے یہ جو پویم ہے ایک بچہ یہ پویم میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کی وجہ سے گھر میں کتنی رونکھ ہو جاتی ہے اور گھر کا سونہ پن کیسے دور ہو جاتا ہے تو بچوں چلیے ہم لوگ نظم پڑھنا شروع کرتے ہیں آج سے پہلے میرا گھر سویا سویا رہتا تھا سورج روز نکلتا تھا روز صویرہ ہوتا تھا آنگن میں دیواروں پر دھوپ چمکتی رہتی تھی گھر کی ایک ایک کھڑکی میں نور کی نجدی بہتی تھی سارا سارا دن چھت پر کاغے شور مچاتے تھے نل نیچے پانی پینے روز کب اتر آتے تھے سرد ہوایں پردوں پر تھنڈی آہیں بھرتی تھی ادھر ادھر جاتی گلیاں دھوم مچایا کرتی تھی انجانے چانے بوچے گیت سنایا کرتی تھی لیکن پھر بھی میرا گھر سویا سویا رہتا تھا گھر کا ایک ایک دروازہ کھویا کھویا رہتا تھا آج مگر ایک نو وارد بچے کا رونا سن کر چونپڑے دیوار ودر جاگ اٹھا ہے میرا گھر تو بچوں ہم نے یہ پویم پڑ لی ہے اور ہم اب اس کو سمجھیں گے شاعر اس نظم میں یہ بتاتے ہیں کہ بچے نہیں رہنے سے ان کا گھر بچے کے پیدا ہونے سے پہلے شاعر کا گھر بہت سونا سونا رہتا تھا آج سے پہلے میرا گھر سویا سویا رہتا تھا مطلب پہلے بچے پیدا ہونے سے پہلے شاعر کا گھر ہمیشہ سونا سونا رہتا تھا سورج روز نکلتا تھا روز सویرا ہوتا تھا آنگن میں دیواروں پر دھوپ چمکتی رہتی تھی میں روز سورج بھی نکلتا تھا روز سویرا بھی ہوتا تھا آنگر میں دھوپ بھی نکلتی تھی سب دنیا کی پوری سارے چیزیں ہوتی تھی لیکن شائر کے گھر میں بچوں کی دھوپ نہیں تھی بچوں کی آوازیں نہیں تھی گھر کی ایک ایک کھڑکی میں نور کی ندی بہتی تھی گھرم کی ایک کھڑکی میں روشنی اجالہ سواتا تھا ہر چیز سارا سارا دن چھت پر کھا کے شور مچاتے تھے چھت پر سارا سارا دن پرندوں کا شور مچاتے تھے نل نیچے پانی پینے روز کبوتر آتے تھے اور نل کے نیچے پانی پینے کے لیے کبوتر پیجن روز آتے تھے پھر بھی لیکن شاعر کا گھر جو تھا وہ سونا سونا رہتا تھا سرد ہوایں پردوں پر تھنڈی آہیں بھرتی تھی یعنی گھر کی درو دیوار سب خاموش تھی گھر کے سب لوگ غمزدہ رہتے تھے کیوں ان کے پاس بچہ نہیں تھا اس لیے ادھر ادھر جاتی گلیاں دھوم مچایا کرتی تھی انجانے جانے بھوچے گیت سنایا کرتی تھی گلی کچوں میں شورو پکار رہتی تھی دھوم رہتی تھی بچوں کی لیکن پھر بھی شاعر کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی میرا گھر سویا سویا رہتا تھا گھر کا ایک ایک دروازہ کھویا کھویا رہتا تھا درو دیوار سب ایک دم سے خاموش شاعر کے بہت خاموش رہتے تھے سونے سونے رہتے تھے آج مگر ایک نو وارد بچے کا رونا سن کر چونک پڑے دیوار ودر جاگ اٹھا ہے میرا گھر اس سٹینزا میں اس پویم کی سٹینزا میں شاعر اب یہ بتا رہا ہے کہ جیسے ہی بچہ ان کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا نیو بوان بیو ہو گیا تو ان کے بچے کا رونا سن کر درو دیوار 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 ودر دروازہ سب آواز سن کر گھر میں جاگ اٹھا ہے میرا گھر میں بچے کے پیدا ہوتے ہی شاعر کے گھر میں پوری روناکیں لوٹ آئی ہے جتنی باہر اور جو ان کو جتنے وہ تھی گڑ بڑ وہ سب بچوں کی وجہ سے گھر میں روناک آ گئی ہے تو بچوں یہ نظم یہاں پر ختم ہوتی ہے اب ہم اس کا خلاصہ کلام دیکھیں گے خلاصہ کلام میں سمری یہاں پر شارٹ سمری دیو ہی ہے پویم کی وہ دیکھیں گے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے شاعر کو اپنا گھر سونا سونا لگتا تھا گھر کے درو دیوار خاموش تھے آنگل پرایا لگتا تھا اہل خانہ غمزدہ رہتے تھے پرندوں کا شور اور کوووں کی کائیں کائیں سونی تو جاتی مگر دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا گلی کچوں میں شور و پکار کے باوجود شاعر کے گھر میں خاموشی چھائے رہتی تھی مگر بچے کے پیدا ہوتے ہی شاعر کے گھر میں کیا ہو گیا ساری رونخیں آ گئی تو بچے کی آمد سے گھر میں کیسی رونخ آ گئی یہ شاعر نے اس نظم میں بتایا ہے تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نظم اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہے تو چلیے اب ہم لوگ یہ ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں کو دار رفیز